ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا الیکشنز کروا سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانیوں نے آج ستر فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے سافر شباب الیکشنز لیکن ایک آدمی اور وہ کون تھا جس کو عرشت شریف شہید کہتا تھا وہ کون تھا وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ختم کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے کیسز کرنے ہیں میری پارٹی کو پر کیسز کرنے ہیں میرے لوگوں کے اوپر جو شباز گل سے کیا گیا جو آزم سواتی سے کیا گیا جو جمیل فاروقی جو عرشت شریف جیسے لوگ جو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں ان سب پر تشدد کیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا ظلم کیا گیا اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مارے یعنی مار کے راستے سے ہٹایا جائے